آج بہت ہی قابل مضمت دن ہے اور اس کی تمام بھی تمام ذمہ داری ہیلتھ دپارٹمنٹ ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکیٹری پہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے تقریباً دو ہفتے سے پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ ایکسپیلین سائکیٹرس اور سیکالوجس جن کا بچوں کو اگزائمنیشن کرنے کا تجربہ ہو بچوں کے ساتھ تجربہ ہو ان کو بچوں کو اگزائمن کرنے پہ تائینات کیا جائے کیسے جو بکٹم ہیں اس کی منٹل ایویویشن کے لئے سیکالوجیکل اور سیکیٹرک ایویویشن یہ سسلہ تب شروع ہوا تو اس کے بات ہوتا چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر آپ سب ان کا نام جانتے ہیں میں میڈیا کے سامنے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا بہیویر ان کی باتیں ان کے وسط سے اور یہ میں آپ کو وسط سے کہہ رہا ہوں ویڈیٹن پروف کہہ رہا ہوں ان کے میسیجز میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے تین دو دن پہلے تک دو دن پہلے تھا جو الزام وہ عدالت پہ آج میڈی صاحب پہ یا ان کی توسط سے کسی پہ لگا رہی ہیں وہ تمام الزام انہوں نے ملزن پہ لگائے ملزن کی گھر والوں پہ لگائے وہ تمام میسیجز ہمارے پاس ہیں کل ہفتے کے روز مہدرمہ نے ایک طریقے سے زبردستی میڈی صاحب کے گھر میں بس نہیں کوشش کی جب وہ نہیں بس سکیں تو سامنے ان کی اللہ سے گھر میں بسیں اس کی سی سی ٹی وی فٹیش ہمارے پاس موجود ہے ہم نے ہل سیکیٹی صاحب کو بیج دی اس کے بعد وہ میری ذاتی رہائش پہ آئیں انہوں نے وہاں آنے کی کوشش کی میں نے اس کی وڈیو پر بنائی گیٹ کے اوپر سے اس کی بھی میں نے ہل سیکیٹی صاحب کو بیج دی بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ مہدرمہ اپنے کسی قسورٹر کی وجہ سے زیرے علاج رہی ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے مگر جو سامنٹی ہے جو انٹیگریٹی ایگزائمینیشن کی وہ برباد ہو چکی اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ اکل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اگوا ہوا بچی کو ٹرافیکٹنگ کی کوشش تھی بچی کے ساتھ چائنڈ میریج ہوا پر اگر کوئی ڈاکٹر آکے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی اسے کو دھول کے بلایا ہے اور اب امریکہ سے ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اسے مانیں گے آج میں نے جو کوٹ میں ریپورٹ جمع کر آئی ہے اور جو ریپورٹ میں نے خود آکے سامنے رکھی ہے اور اپنے کانسل کو بھی دی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق مزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن دی ہیں اس ریپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے وہ تمام تر اگر آپ اندر فیس افٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری ہے مگر ایک ذمہ دار اثر جس کو سیکیٹری کی شعبی کی عزت ہے سیکوالوجی کی شعبی کی عزت ہے منٹل ہیلس کے بارے میں جب چاہتے ہیں کہ سنجیدہ گفتبو ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خادم جو خود کسی وجہ سے کامپرمائز ہیں اپنی کپیسٹیز کے لحاظ سے ان کی ایک ریپورٹ آیا جو ہمیں بھی فیور کرنی ہے ہم نے کوئی ایزی بن یا چیپ بن کیلئے کام نہیں کرنا اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے ایک کمپینٹ جمع کر آ دی ہیلس سیکیٹری صاحب کو اور ہیلپنسٹر کے دفتر میں ریسیب ہو گئی اور کل شام میری معلومات کے مطابق دوکٹر صاحبہ کے حوالے سیک انکوائری لانچ ہو گئی تو آج ہیلس سیکیٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے آج ان کو آکے اپولوجائز کرنا چاہیے تھا اور کوئی ریکورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ جرخواست کرتے ہیں کہ جی ایک دوکٹر سینئرس کا میڈنگل بورڈ بنے گا اور یہ دو عفتے ضائع ہوئے ہیں ہم اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے آپ نے ایک خاتم کا بہیمیرہ جدالت میں دیکھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چودہ سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریاٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی اور اس کا حصل ان پر کیا پڑا ہوگا آپ نے ایک اتنی نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مساق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر اور ایک اور چیزہ آپ نے دیکھی مجھے بتائی اگر دونوں دوکٹر ساتھ رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلس ڈپارٹمنٹ کے دو پڑے اثر پیچھے پٹے کیا کر رہے تھے اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے لیکن میں نے دسہ آپ کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے یہ کیوں خاموش ہیں یہ کیوں درے ہوئے ہیں کہ سامنے آکے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہو اور کیا نہیں ہوا ہے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے وہ خاموش پیٹے میں درے پیٹے میں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ان خاتون کو آج پورٹ میں اور شاید وہ میڈیا نشر بھی کرے اور جو بعد آپ ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کسی ڈیفورڈر کا شکار ہیں اور اب آپ انہوں کے انٹریوز اگر نشر کریں گے اور ایک بحث انہوں سے اٹھے گا اس پر انہوں کے صحرق کے منفی اثرات ہیں میں تو ابھی اس انٹریوز میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے کھراؤٹ اٹھو صاحبہ کا نام تک نہیں لیا تاکہ ان کی ارنٹیٹی ریویل نہ ہو بھٹ آج تو میں دوپہر کو میڈیا کا بھی امتحان دیکھوں گا کہ وہ ویوز کے لیے کس کس کے انٹریو چلائے گا اور کیا کیا چلائے گا اس کے بارے میں اور انڈ میں اس ڈاکٹر کا تماشا بن جائے گا اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے شعبے کے اندر اس کیس میں تو کوئی نہیں ہے ہمیں اور ڈاکٹرز مل جائیں گے ہم اگزامنیشن کرنے گے ہم آگے چل جائیں گے یہ بڑا افسوسناک باقی ہے جس طرح سے ایک کیرلیس طریقے سے ایک کنڈیمیبل طریقے سے ہیل سیکیٹری صاحب نے اوڈر ڈپارٹمنٹ اس کو مینج کی ہے اس کو ہینڈل کی ہے جس طرح کے لوگ دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں ہم نے نہ ان کے ریپورٹ پر سوال لگایا نہ ہمیں پتہ ان کی ریپورٹ میں کیا ہے نہ ہم نے کوئسچن کیا بکوز خورا پروفیشنل دویشی ایکٹنٹ ہو سکتا ہے ان کی ریپورٹ میں کل کوئی ہمارے خدا بات دکھی ہو اور انہوں نے آگے حفاظہ کیا کہ جی نہ مجھے کوئی تھرنڈنگ انوارمنٹ انہیں ریپورٹ کو بتایا اسے سب نے کوپریٹ کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ریپورٹ خلاف ہے تو پھر سب کوئی تھرنڈ جائے گی نا جی اسی ایک کو تھی نہیں جائے گی بٹ پھر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب پر بہت جنوں سے شاید ان کو نی ویوز مل رہے تھے آج وہ دوسری طرف والے بیٹھ گئے ویوز بھی بنائیں گے اس اشیو کو اچھا لیں گے ہو سکتا ہے ڈوکٹر صاحب سے پھولیں ان کے یوٹیوب پر آکے ان کی کنوزیشن بھی جوائن کریں یہ تماشا یہ لگا رہے گا الحمدللہ ہم اتنے کماغ ہمارا کام کرتا ہے بطور وکیل کہ میں میسجز پر کم بات خون پر کم بات کرتا ہوں میسجز پر زیادہ بات کرتا اس را کے معاملات کے اندر جو کچھ مجھے ڈوکٹر صاحب نے میسجز بھیجیں اور جس نویت کے بھیجیں جو کچھ میجی صاحب کو بھیجیں وہ سب ہمارے پاس صحیح ہیں اور فون پر انہوں نے کچھ ایک دوبار کر کے جو ایسی باتیں کی ہیں جو میں نے لیٹر میں لکھی ہیں جو پاور صاحب کے پاس جسٹس عونرور بل جسٹس علاو دیم پاور صاحب کے پاس میں نے ان کو پھوچھ دار کیا وہ بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو شاید ان کے بطور باپ رانگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس ڈاکٹر نے اس کرہاں کی کنڈیمیبل گفتبو باپ کے ساتھ کیتی سنوے بچی کے حوالے سے بچی کے ماضی کے حوالے سے تو یہ تمام چیز ہیں جی اور ہم چاہتے اس فوزیشن کا ایک خائدہ اٹھا لیتے ایک ونڈربل انسان سے کیونکہ ہمارے پاس ملزم اور اس کے گینگ کو پھانسی ہو یہ میسیجز ہیں ہمارے پاس ہم اس طرح سے نہیں اس کیس کو لے کے چلتے ہمیں تو روکس کی جی ایک پراپر بڑا گورٹ بنے اور میرے خواہ میں ہائی کورٹ کو نوٹس نینا چاہیے اور اپنے اس آرڈر کے اندر ہیلتھ دپارٹنٹ کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کرنے چاہیے اور فل انکوئری انہیں چاہیے نہ صرف ہمارے الیگیشنز کی ڈاکٹر صاحب نے جو ادالت نے الیگیشنز لگائی ہم کہتے ہیں اس کی بھی فل انکوئری ہر لحاظ انکوئری ہم تو سارا پروف رکھے بیٹھے اور آپ نے خود ایک بہیویر دکھا کہ جد صاحب کو بھی کتنا کام ڈاؤن کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ کے سامنے ہے باپی وہ انکوئری کریں ڈیٹیل انکوئری کریں کہ اس سے فوکس ہٹے گا ہم ایک اچھے کام کے لیے ہائی کوٹ آئے تھے ہائی کوٹ نے ایک اچھی نیت سے ایک بڑا بہترین آرڈ دیا تھا انیلیسز کے لیے جس طرح سے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینج کیا ہانڈل کیا جس طرح کے لوگ تائنات کیے کنڈے میں بلندر ہے اچھا یہ جبران یہ بتائیں آپ نے دخواست دیئے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو انکوئری 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 دیا اس پہ آپ نے کیا موقع کن سے آگیا جی ہم نے صرف اور صرف ہمارا جو انٹریکشن ڈوٹر صاحبہ کے ساتھ ہے وہ رپورٹ کیا ہے وہ میسیجز وربیٹم میں نے کوٹ کی ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو سٹین شوٹس چاہیے تو سینڈ کر دیجئے جو ویڈیوز کی ان کے گھر پہ آکے میرے گھر پہ آکے تماشا کرنے کی وہ میں آلڈی ان کو سینڈ کر چکا ہوں آج کے نہیں اتوار سے ہیل سیکیٹری صاحب کے پاس بھی ہیں اور چیف ٹیکنکل آفیسر صاحب کے پاس تھی ہیں ان کو ہم نے سینڈ کر دی تھی کل ہم نے ان کو لیٹر بھی سینڈ کر دیا ہمیں بعد میں فضا چلا جی زبانی کہ ہاں جی اس پر ایک انکوئری بیٹ گئی ہے نوٹفیکیشن ہمارے سامنے نہیں ہے بڑھ مرسوس سے بتایا گیا کہ جی ہم نے اس پر انکوئری لانچ کر دی ہے میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے یہ رپورٹ جنہوں نے جمع کرانی یعنی گرانی ان سے آپ نے رابطہ کی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحبہ ہل ڈپارٹمنٹ کی بھی رابطے میں نہیں تھی میں نے ان سے کل کہا میں نے کہا جی برائے کرم مجھے مت مجبور کیجئے گا کہ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کی پرزادی تفسرک ہو مجھے آج کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے یا ان کی ذہنی کیفت کی حوالے سے جو باتیں کرنا پڑی میرے لئے پرسنلی بڑا ایمبیارسنگ میں نہیں چاہتا کسی کی مینٹل ہلتھ میں راستم پہ کھڑے ہو کے ڈسکس کریں بٹ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج ڈرپوک بن کے دفتروں میں بیٹھے رہے اور عدالت نہیں آئے اور انہوں نے اپنی گلتیوں کی ہونرشپ نہیں لی آپ نے ایک خود ویزبلی مینٹل ہلتھ وکٹم کو عدالت دیج دیا اور انہوں نے اپنا تماشا بنوایا اور میڈیا کے سامنے بھی تماشا بنا اور ہمیں بھی مجبور کیا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نیگٹیو باتیں کریں جو ہم نہیں کرنا جا رہے تھے کیوں آپ آتے آپ ایک لیٹر دیتے آپ ریکویسٹ کرتے جد صاحب سے آپ معاملی کو از ایک سینئر گورنمنٹ آفیس ایک ہنڈل کرتے آپ نے ان گوکٹر صاحبہ کے صاحب کی ذاتی کی آئی ڈونٹ کیر انہوں نے پہ کیا الزام لگائیں ان کی کیفی رسوکر ذہنی ایسی کہ وہ کچھ بھی بات کر سکتی مگر آپ نے ان کا تماشا بنایا آپ کی گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ ان کی ہلتھ کی رسکونسپیلٹی لیں اور آپ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بھی اس کے اندر کچھ باتیں ایڈ کریں جو کہ نہیں تھی کہ بھرے اوپن کورٹ ریپورٹ پبلک نہیں کر رہا میں نے فاروکی صاحب کو پاپی دے دی ہے فاروکی صاحب وہ ریپورٹ کو پڑھ کے شاید کل کو مجھے شکریہ خون کرے جو ریپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے اگر آپ وہ ریپورٹ پڑھ لیجئے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے جو کچھ الزام ہے مزمان پر اس سے دس گنا زیادہ الزام لگائے میں مزمان تھی میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پروپر کیر دی جائے جو ان کی ریکوارمنٹ بھی ہے جہاں پہ آپ انکوائری لانچ کر رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام نہیں ڈالا تھا ہم نے الزام ڈالا تھا ان سینئرس پہ جنہوں نے ان کو پوائنٹ کیا پون نوٹیفیکیشن نکالا ہے ہماری پیچاری ایسی خاتون سے جنگی اپنی منٹر سیکیلٹی سے بھی پروپرلی نہیں ہے کام کر رہی یا جو بھی ان کو ٹرگر ہوا ہے ٹراما کس وجہ سے یہ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا ہم اس پہ تفسر اس پہ ہم نے ان پر الزامی ڈالا ڈیپارٹمنٹ کے سینئرس کی ذمہ داری ہے اور عدارت انشور کرے کہ ڈیپارٹمنٹ دوبارہ کسی کیس میں ایسی غلطی نہ کرے اور آپ خود اندازہ کریں اتنے ہائی لیبل کیس کے اندر جو کہ اتنا میڈیا پہ بھی نشر ہو رہا ہے کاری دادتوں میں سپرینگ تک گیا ہے لوگ اس کو فالو کرنے یہ لاپروائی کا یہ لاپروائی کا عالم ہے حکومت کی دادرس ویری انفرس اچھے یہ آج ہوگا کون سر یہ آج ہوگا دورین دے کوئرس دے ہوگا جی ٹھیک ڈیپارٹمنٹ